اور طریقے بھوکے بھوکلا پاکستان کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی ہے سارے صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے سارے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی جو طریق ہے مقلا کے جو مسائل ہیں اور خصوصی طور پر اگست کے مہینے میں جو واقعات مقلا برادری کے ساتھ علماء ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اور خصوصی طور پر جو ہماری بہن نصری نے شادل وکیٹ جن کو دپار پورٹ سے اگوا کیا گیا ہے تو سار اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور بھوکلا کا لاعمل کیا ہونا چاہیے اس سوالے سے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاض صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کے ازار کے اموکے دیا اصل سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا جب ہوں کہ آپ نے تحریک حقوق بھوکلا پاکستان کی بات کی ہے تحریک حقوق بھوکلا پاکستان کی بنیاد رکھی ہے میں نے اپنے دیگر وکلا ساتھیوں کے مشابرت کے ساتھ اور ان کے اس ویژن کے ساتھ کہ پاکستان کے جو وکلا کے مسائل ہیں ہم نے ان کے لئے بات کرنی ہے وہ کہ وکلا کے مسائل کو حل کرنے کے لئے جو ہمارے ادارے ہیں بار اسسیوشیشنز ہیں بار کونسلز ہیں وہ بوجود ہیں لیکن ان اداروں کے باوجود بھی جو پاکستان کے وکلا ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ ترجیح بنیادوں پر حل لے کیا جارہے ان کے لئے وہ پراہ پر آباد بھی بلند کی جارہے تو اس چیز کی ہمیں شدید سے ضرورت پسوس کی خصوصی طور پر کرونا کے دوران جو وکلا جو باقی شعبوں کی طرح مختلف مسائل کا شکار ہوئے ان کی آواز کو پوچانے کے لئے اداروں تک مختلف جو ادارے ہیں ہمارے ان تک پوچانے کے لئے ہم نے تحریک حقوق وکلا پاکستان کی بنیاد رکھی جس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے جو وکلا کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لئے ہم نے سپلیٹ فارم سے آواز بلند کرنی ہے تاکہ ہم وکلا کے حقوق کا تحمد کر سکے سر میں مزید آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ پنجاب بار اور پاکستان بار جو کوئی بھی نیا وکیل آتا ہے تو وہاں پر اس کے ریجسٹریشن ہوتی ہے اور وہ ہی تمام جو وکلا کے والے سے جتنے بھی ان کے مسائل ہیں تو وہاں پر ان کی آواز بلند کی جاتی ہے سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پنجاب بار کا اور پاکستان بار کا ان واقعات کے والے سے سر کیا رول ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ جو یہ معاملہ آپ نے اگست کے ماہ میں جو ہمارے تقریباً جو آٹھ مقلعہ کے اوپر قتلانہ حملے کیے گئے ہیں اس میں دو مقلعہ کا مرڈر بھی ہوا ہے اور جو حالیہ دنوں میں جو سب سے افسوسناک واقعہ نسکین ارشاد ایڈوکیٹ کو چودہ اگست والے دن دیپال پر بارس کے اغوا کیا گیا وہاں پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو وہاں پر ایک انتہائی بے دلدی کے ساتھ ان کو وہاں پر ایک میران بے جگہ پر چھوڑ دیا گیا یہ پورے پاکستان کے لیے ایک لمعہ فکریہ ہے ہماری جو بار کونسل ہیں پنجاب بار کونسل ہے پاکستان بار کونسل ہے سپریم گورڈ بار اسوسییشن ہے کہ ایک مقلعہ کے ساتھ یہ پہ درپے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے لمعہ فکریہ ہے یہ ہمارے تمام پاکستان کے جو بکلہ ہیں یہ ان کے لیے ایک الارمنگ سیٹوئیشن ہے کہ آیا آج جو لوگوں کو انصاف دلانے والے جو لوگ ہیں بکلہ ہیں پاکستان کے وہ آج خود محفوظ نہیں ہے تو پاکستان کے عوام کو وہ کیسے طرح انصاف دلوا سکتے ہیں کہ وہ خود عدم تحفظ کا شکار ہے پاکستان کے بکلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ربار کونسل ہے ان کو صرف قراردادوں کی آن تک نہیں بلکہ ان کو عملی سطح پر آکے بکلہ کا جو تحفظ کا بل ہے وہ ہمیں منظور کرمانا پڑے گا اور میری آگ کے اس فورم سے جناب چیز جسل صاحب پاکستان سے التماث ہے کہ وہ اس انتہائی افسوسناک اور انتہائی ظلم بالا جو باقی ہے نسلین ارشادہ ٹوکیٹ کا اس کے اوپر وہ سو موٹو لیں تاکہ نسلین ارشادہ ٹوکیٹ کو انصاف مل سکے سرے بکلہ کا برادری کا اس حوالے سے پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان بھر کے جو بکلہ ہیں ان کا کلیکٹیو لی ان واقعات کے صد باب کے لیے ان واقعات تاکہ یہ فیوچر میں یا واقعات میں اضافہ نہ ہو اس بارے سے بکلہ برادری کو مل کر کیا کرنا چاہیے تاکہ ان واقعات میں نمائک کمی ہو اس حوالے سے پاکستان کی جو بکلہ ہیں جو بار اسوسییشنز ہیں بار کونسلز ہیں وہ اپنے حوالے سے تو کردار ادا کر رہی ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہاں اب ان کو ایک بڑا سٹیپ لینا ہوگا کہ جو بکلہ کے تحفظ کا بل قومی اسمبلی سے وہ منظور ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے تمام بکلہ جوانا وہ محفوظ ہو سکیں ان کی فیملیز محفوظ ہو سکیں اور جب تک بکلہ عدم تحفظ کا شکار رہے ہیں وہ عام لوگ کو انصاف نہیں ملا سکوئے میں بہت بہت مشکور ہوں سارے صاحب کا انہوں نے ٹائم دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم نے کیے ہیں یہ عربابی اختیار تک پہنچے گی اور انشاءاللہ المسائل کے عرض کا تدارے کیا جائے گا بہت بہت شکریہ شکریہ